ہلو اور ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاروک ظہور اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مووی پوسٹر جس کا نام ہے بلڈ شوٹ ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لیں گے فائل اور نیو پہ کریں گے کلک اور اس کے بعد یہاں سے آپ ویڈ لیں گے پندرہ سو اور ہائیڈ آپ لیں گے ٹو فائف فائف زیرو ریزولوشن آپ کے سیونٹی ٹو ہوگی اور بیک گراؤنڈ کلر ہوگا وائٹ کر دیجئے گا اور آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے سینز ہوں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے فائل پہ آپ آئیں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم آپ دو تین بیک گراؤنڈ ہیں میرا فیوریٹ بیک گراؤنڈ یہ ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے یہاں پہ اس طرح پھیک دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے آگیا کنٹرول ٹی کر کے آپ اس کو بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے اس طرح آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فائل پہ آنا ہے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اٹھا لینا ہے ایک پی این جو اس کو اوپن کیجئے گا اور اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے ایسے ٹھیک ہے جی رائٹ کلک کر کے کنٹرول ٹی سے اس کو چھوٹا کر دیجئے گا تھوڑا سا یہاں رکھئے گا تھوڑا سا اور چھوٹا کیجئے گا ٹھیک ہے جی اتنا تھوڑا سا بڑا کر لیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس پکچر پہ تھوڑی ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کا کلر تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب کرنا ہم نے کیا ہے کہ پکچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے فلٹر پہ آنا اور یہاں سے لینا ہے آپ نے کیمرہ رو فلٹر کیمرہ رو فلٹر لینے کے بعد آپ نے سمپل اس کی کچھ ٹویکنگ کرنی ہے تھوڑا کلر ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی کلیرٹی تھوڑا سی آگی کر دی ٹھیک ہے بلیک اس کا پیچھے کر رہا تھا کہ تھوڑا دارک ہو وائٹنس کی تھوڑا سی کم کرے ٹھیک ہے شرڈو اس کا تھوڑا سا کم کرے آپ نے تھوڑا دارک ہو ہو ہائیلائٹ اس کی تھوڑا سی اور کم کری زیادہ نہیں زیادہ نہیں اتنی کافی اتنی سی کافی ہے ٹھیک ہے جی کنٹراس تھوڑا سا بڑھا لیں اچھا اب اس کو تھوڑا سا تیمپریچر کو پیچھے گی جگہ تھوڑا سا زیادہ نہیں پھر ہم آئیں گے یہاں پہ اس کے بعد سیچوریشن پہ آنے کے بعد بلو کلر ہم تھوڑا سا اس کا بیک سائٹ پہ کریں گے تاکہ کلر یہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایک وال لیف سیٹ پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو گرین کلر اس کو تھوڑا سا آگے کیجئے گا یہاں تک اس کے بعد جو یلو ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیجئے گا تھوڑا سا زیادہ نہیں اچھا اورنج شرٹ تھوڑا سا آپ آگے کریں گے ٹھیک ہے زیادہ نہیں کیجئے گا تھوڑا سا اور ریڈ بھی تھوڑا سا آگے کیجئے گا زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ آنے یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد جو بلو کلر ہے اس کو تھوڑا سا لیف سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ شپ آئے گا ٹھیک ہے ڈارک ہو گیا ہے اچھا جی اس کے بعد تھوڑا سا لیف سائٹ پہ اس کو کیجئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یلو کو تھوڑا سیداد پہ کیجئے گا اورنج کو لیف سائٹ پہ کیجئے گا آسوری رائٹ سائٹ پہ رائٹ کو بھی تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ کیجئے گا ٹھیک ہے یلو کو تھوڑا سا ہم لیف سائٹ پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے شیپ آئی گیا اب ہم آتے ہیں شارپننگ میں ای شارپ میں تھوڑا اس کا امان بڑھاتے ہیں تاکہ تمہیں شارپ کو تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہنے کے بعد لائٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد سمپل آپ نے کرنا ہے اوکے آپ کے سامنے جو شیپ آئی گی وہ اس طریقے سے آئی گی ٹھیک ہے دی اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہاں آجائیں ایک لیر کھولیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ لیں گے گریڈینٹ کلر یہاں سے آپ لیجئے گا بلوش کلر ٹھیک ہے کلر کورڈ نوٹ کر لیجئے گا اوکے کیجئے گا اور یہاں سے کلر لینے کے بعد آپ لیں گے یہ بلوشو ٹرانسپیرنٹ شفٹ کے ساتھ اس کو ڈراؤ کیجئے گا اس طریقے سے آہ سوری یہ آلہ اوپشن لیجئے گا اس کو ڈراؤ کریں گے آپ اس طریقے سے تھوڑا سا اور اور یہاں سے اس کو ہم دے دیں گے سوفٹ لائٹ ٹھیک ہے جی ایک لیر پھر اور اوپن کریں گے یہاں سے اب ہم فور گراؤنڈ کلر لیں گے تھوڑا ڈارک کلر کا آہ یہ والا اوکے کریں گے اس کو بھی شفٹ کے ساتھ ڈراؤ کریں گے اگلی لیر پہ اس طریقے سے تھوڑا سا اور اور اس کو بھی ہم دے دیں گے سوفٹ لائٹ ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں اتنا ٹھیک ہے اور اس کے بلو کرر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں کہاں تک بڑھائیں یہاں تک بڑھا لیتے ہیں تھوڑا سا اور ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا بیسٹ اچھا جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے موڈل پہ کلک کر کے ایک یہاں سا آپشن کھلیں گے جس کا نام ہوگا کرو کرو آنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کریں گے یہاں سے تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ آئیں اور اس پہ کلک کر دیں گے تاکہ یہ صرف موڈل پہ اپلائی کلر ہو باقی بیگراؤن پہ اپلائی نہ ہو یہاں سے پھر ہم لیں گے ریڈ ریڈ کو تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کے نیچے کریں گے تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا اوپر کریں اوکی یہ شیٹ اچھا رہا ہے تھوڑا سا اوپر کر کے شیٹ اچھا آیا پھر ہم یہاں سے لیں گے گرین کلر تھوڑا سا نیچے کریں گے اس کو پکڑ کے اوکی اوپر کریں نہیں ایزادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پکڑ کے تھوڑا سا یہاں سے نیچے کریں گے پھر یہاں سے لیں گے ہم بلو کلر تھوڑا سا اس کو اوپر کریں گے اوکی جی کافی حد تک یہ میچ ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں سے پکڑیں گے اس کو اور تھوڑا سا نیچے کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں زیادہ کریں گے تو اس طرح آئے گا بلہا ہم اس کو یہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں آہ زیادہ نہیں تھوڑا سا دلی آہ ادھر یہ کافی ہے اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تھوڑا سا نیچے کریں کافی جی یہ ہو گیا آپ کا بہترین اس کے بعد جناب ہم کیا کریں گے کہ ایک یہاں سے کھولیں گے ہم دوبارہ ہیو ان سیچوریشن اور اس کا سیچوریشن تھوڑا سا کم کریں گے تو شیپ کچھ اس طریقے سے آئے گا اچھا اس پہ کلک ضرور کر دیں گے تاکہ سب ہمارے موڈل پہ افیکٹ ہو بہترین ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے لیتا ہوں کلر بیلنس تھوڑا اس کو رائٹ سیٹ پہ کرتا ہوں پہ اس پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ سب موڈل پہ افیکٹ ہو ہمارے ٹھیک ہے اس کو لیف سائٹ پہ تھوڑا رائٹ سائٹ پہ کرا اس کو ہم نے لیف سائٹ پہ تھوڑا سا اس کو رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے زیادہ نہیں پھر ہم آئیں گے شیڈو پہ اس کو رائٹ سائٹ پہ کریں تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ نہیں میٹ ٹونس ہماری رائٹ سائٹ پہ ہی صحیح ہے اور سیان ہمارا لیف سائٹ پہ ٹھیک ہے اب ہم آئے گے ہائی لائٹ پہ اس کو کریں گے رائچ سائٹ پہ لائپ سائٹ پہ زیادہ بلائٹ ہوگا تو رائٹ سائٹ پہ اس کو کریں گے ہم رائچ سائٹ پہ اور اس کو کریں گے ہم رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے جی دیکھتے کیا افیکٹ پڑا ہے بہتری نے bhouکbere سب سے پہلے تو اس کی دوبیل légے لیں ٹھیک ہے جی کنٹول جیسے دوبیلی کٹ لے لی جائے گا اس کو رائٹ کلک کر کے ریسٹورائز لیئر کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کو شفٹ ایف فائف کر کے ففٹی پرسنٹ گری کیجئے گا اور اوکے کیجئے گا اور اس کو کر دیں گے آپ اوڑ لے ٹھیک ہے جی اوڑ لے آگیا اب آپ یہاں سے لیں گے برن ٹول اور تھوڑا فیس فنس کا ایکسپوزر کر دیجئے گا ٹوینٹی یا ففٹین جو آپ کے دل کریں اس کو کریں گے اب مٹ ٹون ہلکا سا فیس پہ آپ کریں گے تھوڑ سا سکور کم کریں تھوڑ سا کم کریں تھوڑ سا کم کریں اور ہلکا سا اس کے سائٹ پہ ہاتھوں پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے شرڈو لیں گے ہلکا سا اور سوری ہائلائٹس لیں گے ہلکا سا ہاتھوں پہ اور اس پہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا ایک چیز دیکھ لیجئے گا یہ جو لیئر ہے یہ اس کے اندر ہو تو آلٹر کلک کر کے یہاں جب کلک کریں گے تو یہ لیئر اس کے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ شیپ کچھ اس طریقے سے آئے گا ویکٹرین ہو گیا جی ٹھیک ہے اچھا ایک اب ہم اسی کو لیتے ہوئے یہاں پہ اوپر ایک اور آپشن کھولیں گے جس کا نام ہے آہ بریٹنیس ان کنٹراسٹ اس کی بریٹنیس تھوڑ سا کم کرتے ہیں بٹ اس پہ ضرور کلک کر دی جائے گا ٹھیک ہے تاکہ صرف اسی پہ اپلائی ہو ٹھیک ہے اوکے جی کافی ہے کنٹراسٹ تھوڑا ڈار کرتے ہیں کافی جی یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم فائل پہائیں گے اوپن کریں گے یہاں سے ایک پینج اٹھائیں گے یہ آلی ریپس کی اس کو کنٹرول اے سلیکٹ آل کنٹرول سی کاپی کر کے یہاں پہ ہم رکھیں گے پیسٹ رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ آبجٹ کنٹرول ٹی اس کو چھوٹا کیجئے گا اور اس کو ایڈجس کیجئے گا اپنے حساب سے کہ کہاں یہ صحیح لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں مجھے خالصہ یہ صحیح لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو کر دی جائے گا کنٹرول جی سے گروپ اس کے بعد جناب آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ کنٹرول کلک کرنا ہے اس لیر پہ تاکہ سیلیکشن لوڈ ہو جائے اور گروپ پہ رہتے ہوئے آپ نے ماسک دینا ہے جیسی ماسک پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ماسک پہ یہ اس طرح آ چکا ہے سیلیکشن غیب ہو گئی اس کو بند کر دیجئے اب صرف سیلیکشن یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہ گروپ ہے یہ اسی کے اندر ہے ٹھیک ہے مطلب ہے یہ فولڈر ہے فولڈر کے اندر ہے یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ تھوڑے کنفیوزن نہ آپ کو آپ نے کرنا کیا تھا کہ کنٹرل وی سے پیس کرنا تھا ریپس کو کنٹرل ٹی سے اس کو چھوٹا کرنا تھا سوری رائٹ کلک کر کے کنورٹو سمارٹ آبجٹ کرنا تھا کنٹرل ٹی کرنا تھا اس کو آلٹر کے ساتھ چھوٹا کر کے ایڈجس کرنا تھا اپنے حساب سے اور اس کو ایک فولڈر کھولنا تھا یہاں سے اور اس فولڈر کے اندر اس کو ڈالنا تھا ٹھیک ہے اب کنٹرل کلک کریں گے سیلیکشن لوڈ ہوگی اور اس فولڈر پہ کلک کریں گے آپ کر کے آپ ماسک پہ کلک کریں گے تو یہ ماسک یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو بند کر دی جائے گا اب کام سٹارٹ ہوتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک لیر کھولیں گے آپ ٹھیک ہے یہاں سے آپ لیں گے برش برش کو سوف رکھئے گا سائز کا کم کیجئے گا اور یہاں سے بلینڈنگ اپشن لیں گے لینئر ڈوج کلر آپ لیں گے رائیڈ ڈارک قسم کا ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑھا گی جائے گا تھوڑا سا اور ہلکا سا کلک کر کے دیکھیں ہو کر رہا ہے جی کھے جی گوڈ اچھا اب ہم کریں گے کیا یہاں سے آپیسٹی تھوڑا اس کی کم رکھیں گے تھارٹی تھوڑا بڑھائیں گے ایک کلک کریں گے اوکے ہارٹنیس کم کریں ایک کلک دو کلک ٹھیک ہے جی آرہا ہے شٹ ٹھیک ہے زبردست اچھا جی امید کرتا ہوں یہاں تک تو سمجھ ماں آگیا ہوگا کہ آپ ریپس لیا ہے اور یہ آپ نے یہاں پہ کر دیا اب آپ اس لیئر پاکے کریں گے کنٹرول آئی تو یہ کلر انورٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اب ایک لیئر کھولیں گے یہاں سے لیں گے آپ لینئر ڈوج اور اوپیسٹی رکھیں گے ٹویلف بروش رکھیں گے بالکل ہارٹنیس زیرو اپنے حساب سے بروش اور ہلکا سے ایک دفعہ کلک کریں گے یہاں پہ آکے ایک دو تین چار ٹھیک ہے جی اچھا میں ذرا اس کو انڈو کرتا ہوں میں سٹارٹ لیتا ہوں سوف بروش سے ٹھیک ہے یہ سوف بروش لے لیا میں نے اور پھر کلک کرا میں نے ایک دو ٹھیک ہے اور تین اس کے بعد ایک لیئر اور کھولی اب میں ڈارک بروش لوں گا ٹھیک ہے اور پھر آکے یہاں پہ کلک کروں گا ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اور کر دیتا ہوں اپنے حساب سے جو مجھے اچھا لگ رہا ہو ٹھیک ہے جی اور یہاں سے میں لوں گا لینئر ڈوج ٹھیک ہے یہاں تک میں سمجھ ماہ گیا اچھا جی اب ہم نے کیا کر رہے ہیں اس فولڈر کو بھی گروپ میں رکھنا ہے کنٹرل جی کریں یہ بھی گروپ ہو گیا اور اس میں ہم دیں گے ایک ماسک ہم نے ماسک دیا ٹھیک ہے ماسک دینے کے بعد یہاں سے میں نے لیا بلیک کلر بروش لیا اور جو سائیڈو میں آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا سائیڈو سے بھی اس کے ریبز دکھ رہی ہیں تو اس کو تھوڑا سے بروش کا سائیڈ سوٹا کرتے ہیں ہارٹنے تھوڑا سی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے مٹھانا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اپیسٹی بڑھا لی جائے گا اس طرح اس طرح کیونکہ صرف ریبز دکھانی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اچھا جس کو دوبارہ کھولیے گا یہاں پہ آئے ایک لئر اور کھولی یہاں سے لیا ہم نے لینئر ڈوج اگین اور یہاں سے کلر لوں گا میں آرنجش تھوڑا سا ٹھیک ہے اور کلک کرتا ہوں تھوڑا سا سائز بڑھا کر کے بٹ اوپس بھارٹنے زیرو اور ایک کلک تھوڑا سا یہ کر دیں گے اس کے بعد میں کنٹرل یو سے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کلر ہوگا ٹھیک تھوڑا سا بڑھا اوکے جی کافی یہ کافی بہترین ہو گیا تھوڑا سا یہاں چھوٹا کریں اوکے جی آئی گیا ٹھیک ہے جی اب آپ کیا کریں اس لئے پہ ڈبل کلک کریں یہ آپ سے ایک اپشن پوچھے گا آپ نے سمپل کرنا ہے ویو پروپرٹیز ٹھیک ہے جب آپ ویو پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اپشن کھل لائے گا اگر یہ نہ کھلتا ہو تو ونڈوز پاک کے پروپرٹیز پہ کلک کریں گے یہ اپشن یہاں پہ آجے گا اس کو فیدر تھوڑا بڑھا دی جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اس طرح ہلکہ سا بلر ہو رہا ہے تھوڑا سا کم کریں جہاں سے آپ کے دل کریں کہ بس آئی 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 یہ ہونے چاہیے تو آپ نے اس کو وہاں پہ لائے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لیپ سائٹ پہ کی جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور شائننگ آئے گی تھوڑا سا لیپ سائٹ پہ کریں اس کو تھوڑا سا بڑھایں تھوڑا سا کم کریں ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا اب آپ کا یہ اچھا جی اب ہم ایک کام کریں گے اس لیر پہ کلک رہتے ہوئے ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں سے لیں گے ہیو این سیچوریشن اور اس کو اٹھا کے ہم رکھیں گے یہاں پہ اور اب آپ کھیلیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کے کلرز کے ساتھ آپ نے کلرز کون سا رکھنا ہے بٹ یاد رکھئے گا اس پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ یہ صرف اسی پہ اپلائی ہو یہاں سے آپ نے کلر لینا ہے اوکی یہ شر چاہیے مجھے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں اوکی بہترین ہو گیا جی بہترین اچھا جی اب میں آتا ہوں بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں اس بیک گراؤنڈ پہ آئیں گا بیک گراؤنڈ پہ آئنے کے بعد میں فلٹر پہ آتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا بلر گیلری یا پھر بلر ہو سکتا آپ کے پاس بلر گیلری نہ ہوگا بلر گیلری نہ ہو تو بلر پہ کے سمپل گاؤشن بلر کر دیجئے گا اور آپ نے کر دینا ہے اس کو دس ٹھیک ہے اور اگر ہے آپ کے پاس فلٹر میں آکے بلر گیلری تو ٹائل شفٹنگ ہوگی یہ لے لیجئے گا آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کس آئے گا کیونکہ زادہ اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا ہے ویسے رہنے دیجئے گا تھوڑت اس کو اوپر کر لے آپ نے اور تھوڑت اس کو گھما دیں گے یہاں پہ آکے تھوڑت اس کو اوپر کریں تھوڑت اس کو گھما دیں ایسے اور آپ کر دیں گے اوکے سیٹنگ وہاں پہ آ رہے ہوگی سیدھات پہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کہ کس طرح کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی ہے تو یہ سامنے آپ کے کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم اس کی سیڈوں پہ تھوڑا شیڈ دیں گے کیونکہ زیادہ سے بات ہے پچھے سے لائٹ آ رہی ہے تو ہم اس پہ شیڈ بھی دینا ہے تو موڈل پہ آکے تھوڑا سو اوپر آجئے گا یہاں پہ یہاں سے لیں گے ہم سولیڈ کلر سولیڈ کلر ہمارا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا سولیڈ کلر اس کے بعد آپ اوکے کریں گے آلٹر دبا کے کلک کریں گے یہاں پہ تو یہ صرف کلر اپلائے ہوگا موڈل پہ اور یہاں پہ کلک کر کے ہم تھوڑا سا برائٹ کلر لے لیں گے ٹھیک ہے یہ والا اوکے کرنے کے بعد یہاں سے لیں گے لینئر ڈوج ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے ہم کر دیں گے کنٹرول بیک سپیس آلٹر بیک سپیس تاکہ بلیک کلر اس پہ آ جائے کنٹرول بیک سپیس تاکہ اس پہ بلیک کلر آکے وہ سب ختم ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بائٹ کلر لینا ہے یہاں سے بروش لینا ہے اور ہلکا سا اس کے ساڑوں پہ آپ نے پھیرنا ہے ہلکا سا بلکل کہ پیچھے سے روشنی آ رہی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا یہاں سے پھر آپ چاہیں تو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کون سا اس پہ اچھا لگی گا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ڈبلیکیٹ بنائی کنٹرول ج سے آلٹر کلک کرا دوبارہ اس کے اندر یہاں سے ہم کلر لیں گے ہم ریٹ کلر کلر سلیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یا اللہ اوکے کریں اس کو دوبارہ کریں کنٹرول بیک سپیس تاکہ دوبارہ ختم ہو جائے اس کے بعد وائٹ کلر لیجئے گا بروش لیجئے گا اور سائیڈوں پر ایسا ہلکھلکا بالکل ہلکھلکا ہلاکھلکا آپ نے پھیڑنا ہے ٹھیک ہے ایسے اور یہاں سے اس کی آپسیٹی کم کر دینا ہے یہ جو روشنی آئی تھی وہ تھوڑا سی کم ہے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا پھیڑ دیں ٹائیک ہے آیا well ہمیں کرنا ہے کہ ایک لیر اور کھولیں گے پیرا لیر نہ بھی کھولیں۔ آپ Pen Tool لیں اور 真的 اُڈ کے مجھے پھر تو ہم زوم کر لیں فن ایس پر اور زوم کر لیں فن اڈ لائن و انجھ پر کلک کلک دیجئے اس ہم آئس پر Pen Tool لے کے ایک target آہ ائیسے ائیسے ایسے ائیسے اور اس کو cents ا plug ملا دیجئے اور کلر کر دیجئے گا آپ وائٹ اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں ایک لیر کھولیں پین ٹول لیجئے اور یہاں سے آپ لیجئے شیپ ٹول اور یہاں سے وائٹ کلر رکھئے گا ایک کلک ایک کلک یہاں کے ہلکا سا اس کو کھچئے گا پھر ایک تھوڑا سا یہاں پہ پھر ایک تھوڑا سا یہاں پہ پھر تھوڑا سا یہاں پہ اچھا آلٹر کلک کریں گے یہ پوائنٹ اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے ہلکا سا ایسا کر دی جائے گا ایک ہی ہوگیا پھر یہاں سے اٹھائے گا کلک کلک چاہے بھلا سے کلک کلک کرتا رہیں آپ کو جو اچھا لگے تو پوائنٹ سے پوائنٹ ملا لیں ٹھیک ہے یہ شیپ ہوگیا اس کا اب آپ اس کو کر دیں ماسک بروش ٹول لیجئے ہارٹ نے تھوڑ سے بڑھا لیجئے گا اس کو چھوٹا کیجئے گا اور اس کو تھوڑا سا رب کریں گے آپ بلیک کلر اوپر لیجئے تاکہ آئیس ہی لگیں کچھ اور نہ لگیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں سے اس کو تمہارا لگیں تھوڑا سا ہم ہم ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہے اس کو بھی ماسک دیا عیسائی کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ارڈجس کرنا ہے تھوڑا سا چھوٹا کریں اس کے بعد فلٹر پر آپ آئیں گے بلر گوشن بلر اور گوشن بلر آپ نے رکھنا ہے تین زیادہ نہیں رکھئے گا تین is enough تین کافی ہے فلحال اس پہ آئیے گا فلٹر بلر گوشن بلر چکے کنورٹر سمارٹ اوبجیکٹ اس کو آپ کر دیں دو کر دیں ایک کر دیں فلحال اس کو ایک کر دیا یہاں پہ سلٹر بلر گوشن بلر اس کو بھی ایک کرا کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا کہ ان دونوں کو سلیٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ یعنی کہ ایک بنا دینا ہے پھر اس کے آپ ڈبلیکیٹ کریں گے اب آپ کریں گے کنٹرول یو کنٹرول یو کرنے کے بعد آپ کلرائز کریں گے اور ان کی آئیس کو آپ کلر دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تھوڑا سا زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ہلکی سے ریڈش پہ لے کے آئیں گے جہاں ہمیں لگے کہ ریڈ ہو رہی ہے زیادہ نہیں اتنی کافی ہے اوکے کریں اب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ آئیں گے آپ آوٹر گلو یہاں سے لیں گے ریڈ کلر اس کو سائز بڑھائیں گے تھوڑا سا اور اوپیسٹی ٹھیک ہے تھوڑا سائز اور بڑھائیں زیادہ نہیں کافی ہے اوکے کریں اس کی ڈبلکیٹ کر لیں بہترین ہو گیا اچھے جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال سے اس ویڈیو کو ہم یہاں ہی تک رکھتے ہیں کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو اس کو ہم بناتے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو سٹارٹ کریں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے جی جب تک میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لے گیا آپ کو یہ ویڈیو کمیٹس کے اندر اور جب تک آپ بھی اپنی امیجز کو اس طرح کر کے اسی طرح ایکشن کے اندر بنا سکتے ہیں اور مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے ای میل پر تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں اگر ایڈیٹ کرنا ہو تو میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پارٹ ٹو کا ویڈ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی جب تک کے لیے بائے ٹھیک ہے پارٹ 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 ٹھیک ہے موسیقی